جب بھی نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو یعنی جب نون پر یا میم پر تشدید آ جائے ان پر شد موجود ہو تشدید ہو تو ایسی حالت میں اس نون پر اور اس میم پر غنہ کیا جائے گا غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو لے کر جانا جیسے کہ ان یہ ناک میں آواز یہ آواز ناک میں تو اس کو غنہ بہتے ہیں غنہ کہتے ہیں جب بھی نون مشدد یا میم مشدد آ جائے وہاں پر ہمیشہ ہر حالت میں غنہ کیا جائے گا غنہ کر کے پڑھیں گے یعنی اس نون کی اور اس میم کی جو مشدد ہو اس کی آواز ناک میں لے کر جائیں گے اس کو ہم غنہ کرنا کہتے ہیں